پہلی بات فرمائے قرآن مجید کے لئے اسم علم کے طور پر نہیں آیا یہ مصدر ہے اس کا پڑھوانا یعنی ترطیب دائر بات ہے قرآن مجید کی ترطیب نزولی اور ہے ترطیب مصف اور ہے ترطیب نزولی میں تو سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ آئیتے ہیں پھر سورہ علم کی ساتھ آئیتے ہیں پھر سورہ مضمل کی ابتدائی آئیتے ہیں پھر سورہ مدسر کی ابتدائی آئیتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ ہے اور ترطیب مصف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور پھر سورہ مقرہ ہے جو کہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئی ہے تو ترطیب مصف اور ہے ترطیب نزولی اور ہے ظاہر بات ہے جب نازل ہوتی تھی کوئی آئیت اب اس کا قرآن مجید کی ترطیب میں مقام کہاں ہے یہ بھی معین کر دیا جاتا تھا جناتی حادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی حضور جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ حکم دیتے تھے ان آیات کو فلا سورت میں فلا آیت کے بعد درج کر لو یہ ترطیب اور تدوین قرآن مجید بھی اللہ نے کی ہے اللہ کے رسول نے کی ہے اصل میں ہمارے ہاں بعض مغالطے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے ہمارے جمعہ کے خطبات میں جامعہ آیات القرآن آیات قرآنی کے جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مغالط آمیز ہے یہ بات اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے قرآن جمع ہوا ہی دی تھا نہیں قرآن جمع حضور کی اپنی زندگی میں ہو چکا ہے اس کی ترتیب مکمل ہو چکی ہے اس ترتیب کے ساتھ ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن کا اور جو آپ کی حیات دنیوی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ جیسے کہ ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں تو ترتیب ہو چکی تھے ہاں کہیں لکھا ہوا کتابی شکل میں جمع شدہ موجود نہیں تھا کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کوئی اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کسی کے پاس کسی کپڑے پر کتابیں تھی نہ چھاپے خانہ تھا کچھ بھی تو نہیں تھا اور قوم وہ تھی جو انپڑھ امیین ان میں پڑھنے لکھنے والے ہی گنتی کے لوگ تھے اس اعتبار سے یہ صحیح ہے ایک کتاب میں جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے جسے ہم کہتے ہیں ماں بین الدفتین یہ جو جلد کے دو گتے ہیں جن کے ماں بین قرآن ہیں اس شکل میں کوئی قرآن حضور کی حیاتِ طیبہ میں موجود نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مرتب اور مدون نہیں ہوا تھا جمع نہیں ہوا تھا قرآن جمع ہو گیا تھا مرتب ہو گیا تھا مدون ہو گیا تھا اس کی ترتیب مصفت ہے ہو چکے البتہ اس کے بعد پھر حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہدِ خلافت میں جب یہ جو مرتدین تھے جو نئے جھوٹے نبیوں کے ماننے والے پیدا ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد اور قتال ہوا اور بہت سے حفاظ جو ہے شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اس تیزی کے ساتھ حفاظ اگر شہید ہو جائیں گے تو کہیں قرآن گمنا ہو جائے لہذا تجویز آئی کہ اسے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے اس تجویز پر حضرتِ ابو بکر ریلکٹنٹ رہے بہت دیر تک کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن پھر دلائل جب دیئے گئے تو مان گئے اور پھر حضرتِ ابو بکر کے اہدِ خلافت میں جو کاتبینِ وحی حضور کے زمانے میں کتابت کرتے تھے وحی کی ان کا ایک بورڈ بنایا گیا ان کے زہد ابنِ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے صدر بنے اور انہیں پھر قرآنِ مجید کو ان بانبیند دفتین ان دو گتوں کے درمیان جیسے کتابی شکل ہوتی ہے ایسی کتابی شکل میں جمع کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے سال سوال سال ڈیڑھ سال بعد اس لئے کہ حضرتِ ابو بکر کا کل اہدِ خلافت دو سال ہے سوال دو سال اس لئے کہ وہ دیر نہیں ہے وقفہ نہیں ہے تو اولین جمع تنوینِ قرآن حضور کے اپنے دور میں حیاتِ طیبہ میں ہو گئی لیکن وہ سینوں میں محفوظ تھا کتابی شکل میں ابھی محفوظ اور مرتب اور مدون نہیں تھا کتابی شکل میں پھر مرتب اور مدون ہوا ہے تو وہ حضرتِ ابو بکر کے اہدِ خلافت اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا حضرتِ عثمان کے زمانے میں شکل یہ تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی کے ایک زبان کا نام نہیں ہے یہاں تک کہ امبرسری پنجابی اور تھیل آوری پنجابی اور ہے گجران والے کی پنجابی اور ہے لہجے مختلف ہیں ساتھ پاتا چل جاتا ہے کہ یہ کونسی زبان دور رہا ہے اور ذرا اور آگے چلے جائیں گے تو جانگلی پنجابی کچھ اور ہے اسی طرح عربی بے شمار اس کے لہجے تھے اور شروع میں یہ ادادت دے دی گئی تھی کہ ہر شخص ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ کالج نہ سکول نہ مدرسے نہ دار العلوم کے ساری چیزیں سکھائی جائیں تو سہولت اس میں تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں اب فرض کیجئے کہ ایک لہجہ جو ہے پنجاب میں کیا کہتے ہیں چاکو کو کاچو یا پتھان کہتا ہے کاچو اب وہ کاچو ہی لکھ بھی لیا انہوں نے اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے رسم الخط کے اندر اختلاف آ رہا تھا یہ لفظ چاکو ہے کہ کاچو ہے یہ کام ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کیا جتنے مصحف تھے سب جمع کر لیے گئے اور پھر اس میں ایک رسم الخط تیہ کیا گیا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط اسے رسم عثمانی کہتے ہیں تو اصل میں حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کیا ہے ایک رسم الخط پر جامع الامت علا رسم واحد جامع آیات القرآن غلط ہے آیات القرآن جمع ہو چکی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں آپ کے سینہ مبارک میں بھی اور بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر جہو فاس تھے کتابی شکل میں نہیں کتابی شکل میں جمع ہو گئی حضرت عبو بکر کے زمانے میں لیکن پھر لکھنے میں فرق آنے لگا اب دیکھئے مالک یوم الدین مالک لکھنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ میم علیف لام کاف مالک ایک طریقہ یہ میم پر کھڑا علیف اور لام کاف علیف علیدہ سے نہیں آیا یہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک ہے لیکن مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا جائے گا میم علیف لام کاف نہیں لکھا جائے گا کبھی میم پر کھڑا زبر اور لام کاف مالک یوم الدین یہ تعین کر دیا رسم الخط اور حضرت عثمان نے پھر اس کی نقلیں کرائیں اور بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے اس فتر تو اسلام بہت پھیج چکا تھا تاشقن میں ایک نسخہ موجود ہے حضرت عثمان کا اسی طریقے سے استمبول کے اندر ایک نسخہ موجود ہے تو یہ نسخے جو ہیں مختلف مالک کے نفی بھیج دیا گئے تھے تو ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کر دیا ورنہ قرآن مجید کی جمع تدویر حضور کی اپنی حیات تیبہ میں ہو چکی تھی حضور کے سینہ مبارک میں اور حفاظ کرام کے سینہ ہائے مبارک میں اس کے بعد کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے اور جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں